وَجَعَلْنَا بِنُمْ أَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا مِلَمَّا صَبَرُ اور ان میں سے بن امن ایسے امام اٹھائے پیشواہ اٹھائے لہنما اٹھائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے تھے رہنمائی کرتے تھے تولات کی تعلیم کرتے تھے تولات سمجھاتے تھے نیکی کا حکم دیتے تھے عمر بالمعروف لہنمکر کرتے تھے لہنما صبر لیکن یہ کام وہ کر سکتے تھے جب خود سمر کے روش اختیار کر لے اگر آدمی اپنی تمام توانائیاں اور قوتیں زیادہ سے زیادہ عیش زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے پر کرے گا تو وقت کہاں سے لائے گا ان کاموں کے لئے اور اس کام کے لئے تو ظاہر بات ہے آپ کو بدی پر کسی کو روکنا ہے ٹوکنا ہے نہیں نمل کر کرنا ہے تو کوئی سمر بھی کرنا پڑے گا کوئی مسئیبت بھی آئے گی کوئی تکلیف بھی آئے گی کوئی آپ کو ستائے گا بھی گالیاں دے گا اور اگر حکومت کے خلاف آپ نے کوئی بات کہی ہے تو حکومت آپ کو سدا دے گی لہٰذا سمر کے مغیر یہ کام نہیں ہوتے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَنْ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اب ہر شخص کے ہم میں سے یہ خواہش پائدہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگر بڑی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ ایسے اٹھا دیئے جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے جَالْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَنْ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُ اللہ تعالیٰ ہمیں توفر دے کہ ہم بھی اس امت مسلمہ میں اسی کام کے کرنے والے بن جائیں تاکہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں حق کی طرف دعوت دیں لیکن اس کے لئے اپنے لئے سمر اختیار کرنا ضروری ہے کم سے کم اپنا جو ہے سٹینڈرڈ آف لیونگ رکھیں تاکہ یہ کہ ہم اپنا وقت سپیر کر سکیں جس کو تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ الاوقات اوقات فارغ نہیں کریں گے اپنے سارا وقت تو لگا ہوا ہے آپ پیسہ کمانے میں اس لیے کہ اس کے ایک خاص قسم کا میار زندگی بنا لیا ہے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ جتنا کچھ آپ کو چاہیے اب جن رات ایک کریں گے تو آپ اپنے اس میار زندگی کو مینٹین کر سکتے ہیں گویا کہ اب ہم اس میار زندگی کو پوجھ رہے ہیں ہمارے پاس اب کوئی وقت ہی نہیں ہے صلاحیت کہاں لگائیں کس کس وقت میں لگائیں کیا کام کریں لیکن سبر کی روش ہوگی اور پھر قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے انسان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں بڑی قوتیں رکھی ہیں مسجودِ ملائک بنایا ہے اللہ کے کریئیشن کا کلائیمیکس ہے ارادہ کر لے ہمت کرے فیصلہ کر لے تو پھر یہ کہ اللہ تعالی جو ہے اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے وَجَعَلْنَا مِنُمْ أَئِمَّةٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا سَوَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوْقِنُونَ